غلام فرید صاحب نے ایک سوال پوچھا لکھتے ہیں مفت صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پھنس جائے جہاں کوئی چیز نہ ملے اور وہاں شراب یا مردار ہو تو کیا کھانے کی اجازت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک المحاب اللہمہ ہدایت الحق والصواب جی اگر جان جانے کا خوف ہو تو حرام کردش ہے اتنی کھانا جائز ہے کہ صرف جان بچ جائے بلکہ فرض ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے انما حرم علیکم المیت تودم ولحم الحنزیر وما اوخل بحیر غیر اللہ فما ند طلغ غیر باغی وداعاد فلا اسم علی ان اللہ غفور الرحیم ترجمہ کنزل ایمان اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر جبا کیا گیا تو جو ناچار ہو یعنی مجبور ہو نہ کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس کے تحت تفسیر سراط الجنان میں ہے مزتر یعنی مجبور جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے یہ وہ شخص ہے جو حرام چیز کے کھانے پہ مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو یا کوئی شخص حرام کے کھانے پہ مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان جانے کا اندیشہ ہو ایسی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے بلکہ اتنا کھانا فرض ہے تفسیر سرات الجنان سورة البکرہ آیت نمبر ایک سو تیہتر واللہ اعلم عز و جل و رسولہ عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم